مسلمی گنون کے متوالوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ آج بھی دیرہ آزی خان میں مسلمی گنون کا جلسہ ہونے جا رہا ہے شہباز شریف جلسے میں خطاب کریں گے اور یقیناً یہ نون لے کے متوالوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے یہ آخری کوشش ہے جو تمام امیدوالوں کے طرف سے کی جاری ہے تمام پارٹس کی طرف سے کی جاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلمی گنون آج دیرہ آزی خان میں جلسہ کرے گی یہ ایک بڑا پاور شو ہوگا جس کی اجازت ان کو مل چکی ہے سیکیورٹی رسک کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں میں مسلمی گنون کے کافی سارے جلسے جو ہیں وہ منسوق بھی ہوتے ہوئے نظر آئے اور ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے بھی منسوق ہوئے لیکن آج دیرہ آزی خان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے مسلمی گنون کا یہ جلسہ ہے جو غازی یونیورسٹی کی گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے آج بھی کل اب وقت آ چکا ہے کہ جو الیکشن کمپین چل رہی تھی اس کو آخری مہرلے میں داخل کرنے کا اور آخری مہرلے کا جو سب سے آخری جلسہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے دیرہ آزی خان کی غازی یونیورسٹی کے گراؤنڈ کے اندر کیا جا رہا ہے اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں وہ پورے زلہ دیرہ آزی خان کے حوالے سے یہاں پر آج جلسہ آم سے خطاب کریں گے اور جو مقامی قیادت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ یہاں پر بھرپور سیاسی پاور شو دکھانے کے لیے بیتا بھی یہاں پر نظر آتی ہے تمام تر انسامات جو ہیں یہاں پر مکمل کیا جا رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے شیعہ نشان یہاں پر عوام کو اور کارکران کو اکٹھا کرنے کے لیے تمام تر جتن جو ہیں وہ بھی یہاں پر کیا جا رہے ہیں انسامیہ کے مطابق اب تک یہاں پر ساڑھے چودہ ہزار سے زائد کرسیاں جو ہیں وہ یہاں پر لگا دی گئی ہیں ایک بڑا گراؤنڈ ہے یہاں پر اور اس بڑے گراؤنڈ کے حساب سے یہاں پر جو سٹیج ہے وہ بھی یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور خاص طور پر جلسہ جو ہے وہ رات کے وقت یہاں پر ہوگا اور رات کی مناسبت سے یہاں پر جو روشنی کا انسام ہے وہ بھی یہاں پر کر لیا گیا ہے اور رات کے وقت ہم امید کر سکتے ہیں جب تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوگی گرمی بھی نسبتاً کچھ کم ہوگی تو یہاں پر شہر بھڑ سے زلہ بھڑ سے کارکران کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آئے گی باقی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جو شباز شریف ہیں ان کا یہاں پر باقی کا پلان کیا ہوگا اس سوالے سے سلطان ڈاہ صاحب مجودین سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی مہربانی عرضی ہے میاں شباز شریف صاحب کا پہلے تو ہمارے ترکیاتی کام اور دیگر پیکچز کا احسانات تھے اس زلے پہ اس ڈمین پہ جنوبی پنجاب پہ یہ بھی ان کی خاص محبت ہے جنوبی پنجاب سے کہ انہوں نے لاست جلسہ بھی دیرہ غازی خان کو عزاز بکشا اور دیرہ غازی خان سے محبت کا یہ ثبوت دیا یہاں ہے کہ میں نے کسی لڑ رہے ہیں اور میاں صاحب کوئی ساڑھے پانچ بجے کے قریب دیرہ غازی خان میں لینڈ کریں گے بازریہ ہیلی اور چوٹی میں ایک چھوٹا کارنر میٹنگ ہے اس کو ورکر کرمنشن بھی بول سکتے ہیں وہاں وہ خطاب کریں گے بیس منٹ کا اس کے بعد کھانا ہے ان کا عویس لغاری صاحب ہمارے جو ام این اے ہیں ان کے پاس اور وہ جو کارنر میٹنگ یا کرمنشن کہہ لیں وہ میاں صاحب جہاں سے انہے کا الیکشن لڑ رہے ہیں اس حلقے سے ہے وہاں پہ وہ خطاب ہوگا اس کے بعد دیرہ غازی خان یہ دیویجنل ہیڈ کوئٹر ہے جہاں پہ وہ تشریف لارے ہیں آئی تینک ساتھ ساڑھے ساتھ بجے تک وہ پہنچ جائیں گے اور یقین جانئے گا پورا شہر خوشی میں جھوم رہا ہے کہ میاں شباز شریف نے اپنے پیار کا ثبوت دیا میاں شباز شریف پورے ملک میں کہیں بھی کر سکتا تھا انہوں نے کہا نہیں میں ادھر آ رہا ہوں تو یہاں جیسے میاں شباز شریف سے لوگ پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ویسے میاں شباز شریف کا بھی ہمارے ساتھ ایک جذباتی ریلیشن ہے اور یقین جانئے گا شہر کے جس کونے میں جاتے ہیں ایک ہی ٹاپک ہے میاں شباز کس ولے آ رہے نے کس ٹائم آ رہے نے سنو جلسہ سناؤ کوئی مغرب کے بعد آئی تینک یہاں پہ جلسہ کی کاروائی سٹارٹ ہوگی اور عشاء کے قریب یہاں جلسہ مکمل اپنے بیک پہ ہوگا تو باقی دوستوں کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ مغرب سے لیٹ نہ ہو اور یہاں پر ہم نے کوئی اٹھارہ سترہ ہزار کرسیاں لگائی ہیں اور ہمیں اب یہ پنڈال کم نظر آ رہا ہے اب آپ کے سامنے ابھی میں فون کر رہا تھا ہمیں دو چار چھے جتنی کرسیاں ملتے ہیں ہم لینے کو تیار ہیں اور میاں صاحب کے مشکور ہے کہ انہوں نے عزاز بکشا اور سارے مسلمی کی دل باغ باغ ہے خوشی سے کہ ہمارا قیدہ دینا کا دکھانا یہ بتائیے گا آپ کے جو تمام تر انتظامات ہیں ابھی ساؤنڈ سسٹم آپ کا یہاں پر نصب ہو رہا ہے یہاں پر آپ کی سکرین جہاں پر نصب ہونے والی ہے کرسیاں آپ کی لگنے والی ہیں روشنی کا انتظام ہونے والا ہے جنریٹر آپ کے موجود ہیں یہ تمام انتظام جو آپ کے کب مکمل ہو جائیں گے آپ پولیس کو یا انتظامی کو کب کہیں گے کہ آکے اس جلسے کی سکرینٹی کلیر کریں جی ہم زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ساڑھے چار بجے تک ایوریٹھنگ اوکے اور سکرینٹی کے حوالے کر دیں گے اور پرائیویٹ انتظام کی ہے سارے دوستوں نے محبت سے ساؤنڈ لائٹنگ ایوریٹھنگ ہمارا چار ساڑھے چار تک ہینڈ روبر ہو جائے گا لجھان کا جلسہ ہم دیکھنے میں آیا ہے جی قائدین جو ہے یہاں پر ساڑھے پانچ بجے ڈیرہ غازی خان کا جو ائرپورٹ ہے وہاں پر لینڈ کریں گے اور وہاں سے سیدھا بستی تالپور جائیں گے اور بستی تالپور میں جو کہ اینے ون نائن ٹو جو کہ شہباز شریف کا اپنا حلقہ ہے وہاں پر ایک کارنر میٹنگ جو ہے اس سے خطاب کریں گے اس خطاب کے بعد کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے جو ایس لگاری کا گھر ہے اینے ون نائن ون کے اندر آتا ہے چوٹی زیری کے اندر وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر کچھ دیر ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد جب جہاں پر پنڈال مکمل طور پر بھر جائے گا اور یہاں پر کچھ حد تک شام ہو جائے گی اس کے بعد شہباز شریف جو ہے ڈیرہ غازی خان میں آئیں گے اور یہاں پر آکے بھرپورٹ ریکی سے ایک جلسہ ہے وہ کیا جائے گا اور یہ ان کا ایک آخری جلسہ بھی کہلایا جا رہا ہے اس انتخابی کمپین کا تو اس سے یہ خطاب کریں گے اس سے پہلے جو ہے شہباز شریف نے ڈیرہ غازی خان آنا تھا یہاں پر مختلف جو تین ورکر کنونشن جو تھے ان سے خطاب کرنا تھا لیکن تب میاں نواز شریف جو ہے ہم نے لندن سے پاکستان واپسی کا اعلان کر دیا تھا جس کے باعث وہ جو ان کے ایک پلان تھا اس کو وقتی طور پر ملتوی کر دیا گیا تھا اور اب جو ہے اس پلان کی حتمی شکل سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر بھرپور طریقے سے ایک جو جلسہ ہے اس کا انعقاد یہاں پر کیا گیا ہے اور آج اس کے انسامات ہیں وہ یہاں پر کیا جا رہے ہیں جبکہ اگر انسامات کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ڈاہر صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں اور ڈاہر صاحب یہ بتائیے گا اتنا بڑا سٹیج بنایا ہوا آپ نے یہاں پر سٹیج کے اوپر کتنے لوگوں کو بٹھائیں گے اور خاص طور پر ترجیحی بنیاد پر کن لوگوں کو بٹھایا جائے گا یہاں پر شباز شریف کہاں بیٹھیں گے ان کے ساتھ دائیں بائیں کون بیٹھے گا جمال لغاری صاحب کہاں ہوں گے عویس لغاری صاحب کہاں گے علیم شاہ صاحب کہاں گے باقی لوگ کہاں ہوں گے جی اس کی لسٹ ہم نے بنا لی تھی رات اب ہی ہم سیکرٹ رکھ رہے ہیں اب یہ ناؤس نہیں کرتے مگر یہ ہے کہ دائیں اور بائیں اور اس کے اوپر ایک بھائی لازم ہوں گے جمال خان اور عویس خان میں سے ایک پر سید بدو علیم شاہ ہوں گے محمود قادر لغاری ہوں گے ہمارے مرزا تالپور ہیں سیکرٹری جنرل ہیں وہ ہوں گے احمد خان لغاری ہوں گے ہمارے سینئر مسلملی کی ہے ملک سلیم صاحب وہ ہوں گے شہناز سلیم ملک سماری امینے ہیں نجم عرشد صاحب ایک امپی ہیں تو اس طرح ہمارے جو الیکٹیبل لوگ ہیں ان کو ہم بٹھائیں گے بہت شکریہ تیب صاحب آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے